میراجِ روح میراج کے لغوی معنی ہیں آلہِ اروج یعنی اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیری اور زینہ اور استلاحاً اس کے معنی ہیں آن حضرت سوال ام کی میراج جو آن حضرت سوال ام کو بقولِ نبوت کے بارویں سال میں ہوئی تھی جس میں حضورِ اکرم سوال ام روحِ کلی کے آسمان پر تشریف لے گئے تھے اس عظیم واقعے کے متعلق دو قسم کے نظریے قائم کیے گئے ہیں یعنی علماءِ دین کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتمِ انبیاء سوال ام کی میراج جسمانی طور پر ہوئی تھی اور آپ سوال ام اپنے جسمِ اکرہ کے ساتھ اس جسمانی اور ظاہری آسمان پر تشریف لے گئے تھے دوسرے گروہ کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت سوال ام کی یہ میراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی اور اس بارے میں میرا ذاتی عقیدہ بھی یہی ہے لہٰذا زیل میں میراجِ روح کی بابت چند روشن دلائل و براہین درج کیے جاتے ہیں دلیل نمبر ایک آپ سورہ معارج یعنی سورہ نمبر ستر کے شروع کی چار آیتوں چپٹر سیونٹین ورسز ون ٹو فور کا بغور متعلقہ کریں آپ ان آیات کی روشنی میں اس متعلقہ حقیقت کا بخوبی مشاہدہ کریں گے کہ خداِ بزرگ و برطر جو سیریوں یعنی درجات کا مالک ہے اس کے حضور کی بلندی کی طرف صرف فرشتے اور روحیں چڑھتی ہیں ان آیتوں میں ایک طرف لفظِ میراج کی جمع معارج کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری طرف یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ان میراجوں یعنی روحانیت کے درجات پر سے صرف فرشتے اور روحیں چڑھ سکتی ہیں دلیل نمبر دو سورہ سجدہ یعنی سورہ نمبر بتیس کی آیت نمبر پانچ چپٹر تھارٹی ٹو ورس فائیو میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے زمین کی طرف عمر یعنی روح کی تدبیر کرتا ہے پھر ہر عمر یعنی روح اسی کے حضور کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کی مراد یہ ہے کہ روحی آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور روحی آسمان پر چڑھتی ہے اور اس آسمان سے آسمان روحانیت مراد ہے دلیل نمبر تین قرآن حکیم سورہ پندرہ کی آیات چودہ تا پندرہ چپٹر ففٹین ورسز پورٹین ٹو ففٹین میں ارشاد ہے کہ اور اگر ہم آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور یہ لوگ دن دہارے اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہو نہ ہو ہماری آنکھیں نظربندی سے متوالی کر دی گئیں یا نہیں تو ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے اس آیہ مقدسہ سے اہل دانش کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کا روحانی طور پر آسمان روحانیت پر چڑھنا ممکنات میں سے ہے مگر صرف اس صورت میں جبکہ اللہ تعالی روحانیت کا دروازہ کھول دے کیونکہ اگر یہ بات اس ظاہری اور مادی آسمان سے متعلق ہوتی تو دروازہ اور اس کے کھولنے کا ذکر ہی نہ ہوتا جبکہ جسمانی آسمان کا کوئی دروازہ نہیں اس پر تو لوگ خود بخود جانے لگے ہیں اس آیہ کریمہ میں روحانی قسم کا وہ امکانی حال بیان ہوا ہے جس میں کچھ آدمیوں پر کسی تیاری کے بغیر یعنی ریاست کیے بغیر روحانیت کا یکا یک کشف ہوتا ہے جس کے مشاہدات ان کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی ہیں وہ حیران و پریشان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ان پر جادو کیا ہے دلیل نمبر چار یہ ارشاد سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس کی آیہ دہوں چپٹر تھرٹی فائیو ورز تین کا ہے کہ پاکیزہ قول اس خدا کی بارگاہ تک اروج کر جاتا ہے اور نیک عمل اس قول کو وہاں تک اٹھاتا ہے اس فرمانی الہی سے معلوم ہوا کہ انسان کا نیک قول اور نیک عمل ہی خدا کے حضور تک پہنچ سکتا ہے جس کی مراد روح ہے نہ کہ جسم دلیل نمبر پانچ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ چپٹر سیونٹین کے آغاز ہی میں فرمایا گیا ہے کہ وہ خدا پاک و پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں مہیا کر رکھی ہیں تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں حوالہ قرآن سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر اے چپٹر سیونٹین ورز ون اس آیت مبارکہ میں آن حضرت سوال ام کی مہراج کا ذکر ہے جس کی تعویل یہ ہے کہ ذکر و عبادت اور کشف روحانیت کا بہترین وقت رات اور خصوصاً رات کا دوسرا حصہ ہے چنانچہ آن حضور سوال ام حسب معمول رات کے وقت ذکر الہی میں مہتے کہ بڑے پیمانے پر روحانیت کا کشف ہوا اور عالم غیب کا پردہ سامنے سے ہٹ گیا اور یہ واقعہ آن حضرت سوال ام کو اس وقت پیش آیا جبکہ آن حضرت سوال ام کو ابتدائی اسم آزم یعنی مسجد حرام سے اٹھا کر دوسرے دور کے ایک اسم آزم یعنی مسجد اقصہ تک پہنچایا گیا جس میں آلہ درجے کی برکتیں اور قدرت کی نشانیاں موجود تھی یہ سب کچھ حضور کے قلب منور اور روح اقدس میں ہوا جس کا چشم ظاہر سے کوئی تعالق نہیں موسیقی موسیقی